السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اسٹیبلشمنٹ نے جی نواز شریف کا پتہ صاف کر دیا ہے لندن بڑا واضح پیغام پنچا دیا گیا ہے نواز شریف کیس طرح سے آئی ایس آئی کے خلاف آداروں کے خلاف سازش میں ملوث رہے اس ویڈیو کے اندر اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے اور نون لیگ جو دھمالیں ڈال رہی تھی کہ ہماری تو ڈیل ہو چکی ہے ہمارے تو معاملات تیہ ہو چکی ہیں سب کچھ اب ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے یہ نواز شریف آئیں گے یہ چوتھ دفعہ وزیراعظم بن جائیں گے جنرل روٹائٹ باجوا کو بھی نہیں چھوڑیں گے فیض حمید کو بھی نہیں چھوڑیں گے ساکب نصار خوصہ کسی کو نہیں بخشیں گے گرین سگنل جی مل گیا ہے دس لاکھ لوگ استقبال کریں گے منارے پاکستان کے در تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے سب کچھ لکھ کے دے دیا گیا ہے اور نواز شریف نے کہا میں لکھ کے دیتا ہوں لکھ کے دیتا ہوں کہ ہم الیکشن جیتیں گے تحریری طور پر لکھنے کے تیار ہوں میں چوتھی دفعہ وزیراعظم بنو گا کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا نمبر ون نصرت جاوید سینئر صحافی ہیں بزرگ صحافی ہیں یہ وہ صحافی ہیں جن پر ٹوکرا لینے کا بھی الزام لگا تھا یعنی ان کا جو خیالات ہیں فیصل صحافی عام طور پر ملزام لگتا رہتا ہے کسی پر کسی کا لیکن ان کے حوالے سے تاثر یہ پائے یعنی ان کا نرم گوشہ ہے یہ کہتے ہیں ابھی ایک دن ہوا تھا شاہباز شریف کو پاکستان آئے ہو گئے پیچھے سے نواز شریف نے تقریر کھڑکا دی میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا آتے ہی اسٹیبلش منہ بڑا واضح شاہباز شریف کو پیغام دی انہیں کہا یہ جو آپ تماشا لگا رہے ہیں نا کہ آئیں گے استقبال کریں گے فیضہ کو کٹیرے میں لائیں گے فیضہ مہید کو پھانسی کے پھندے پر لٹکائیں گے یہ نہیں کام ہونا یہ نہیں ہونا آنا ہے تو آئیں الیکشن جب ہوں انتخابی جلسے سے خطاب کریں بس اور اگر جیت جاتے ہیں یعنی جتوانے کے لیے نہیں ایسا ہوگا کہ جتوانے کے لیے بھی جو ہے وہ پہلے جو ہو گیا ہے نا جو اتنی لیول پلینگ فلیڈ مل گئی ہے بس لیکن یہ نہیں کہ جتوانے کے لیے آپ کے ٹوکرے آپ کو بھر بھر کے بلٹیں گے بھر بھر کے ووٹ ڈالے جائیں گے ایسا نہیں اگر آپ جیت جاتے ہیں تو نواز شریف ہو جائیں گے سائیڈ پر اور تم شہباز شریف بن جانا وزیر آزم تم بن جانا شہباز شریف نواز شریف نہیں اور نواز شریف تک یہ پیغام پہنچا دو ابھی چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے تھے ایسے بھاگتے بھاگتے شہباز شریف لندن پہنچے اب وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نہیں مانے گا نواز شریف اب نہیں مانے گا شہباز شریف کو وزیر آزم بنانے کے لیے بلکل نہیں مانے گا یا تو وہ اپنی واپسی کینسل کر دے گا وہ اعلان کرے گا نہیں میں آرہا اور نواز شریف کی آنے کے چانسل بہت کم ہے یا وہ بڑا نیلسن منڈیلا بنے گا وہ کہے گا تم ادھر بیٹھو شہباز شریف تم لندن بیٹھو میں جا رہا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے دیکھ لیتا ہوں میں ان کو میں نمٹ لیتا ہوں ان سے ورنہ طاقتوروں نے بڑا واضح پیغام بھیج دیا ہے نصر جعبید کے مطابق شہباز شریف کو کہ تم نے اگر بننا ہے وزیر آزم اگر ووٹ لے جاتے ہو تو بن جانا لیکن یہ جو رولا شولا ڈالا ہوئے نا یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے اور نواز شریف بطور وزیر آزم بھی قابل قبول نہیں ہے یہ جو سو کارڈ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چوتھی دفعہ چوتھی دفعہ اتنا بڑا جلسہ خیر وہ رات کو میں نے آپ کو تا دیا وہ جلسہ جلسہ وہ دس لاکھ استقبال اسے تو ہوا نکل گئے انہوں نے کہا جی شادیوں کا سیزن ہے ایمولینسز پھنس جاتے ہیں تو لہٰذا ائرپورٹ سے میاں صاحب کو لینے نہیں جانا خود ہی آ جائیں گے پھر جلسہ منارے پاکستان کے اندر وہ بتیاں شتیاں لگا کے سوشل میڈیا پر دکھا دکھو کیونکہ اپنا کام چلا لیں گے نمبر ون تو یہ چیز میں نے آپ کے سامر رکھ دی دوسرا نمبر پہ انتہائی سینئر صحافی ہیں آج کل نئی بات سے ووستہ ہیں پہلے دنیا اخبار سے تھے تارک عزیز صاحب تارک عزیز صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک ڈیل ڈان نہیں ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تاثر ہوتا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے ابھی ڈان نہیں ہو بھی ابھی اف اینڈ بٹس ہیں اف اینڈ بٹس ہیں اور ابھی نواز شریف مقتدر حلقوں سے کچھ مطالبات منوانا چاہتی ہیں جو کہ مقتدر حلقے مان نہیں رہے اسی سلسلے میں اسی سلسلے میں شاہباز شریف دوبارہ لندن گئے ہیں یہ تارک عزیز صاحب کہتے ہیں کہ اف اینڈ بٹس ہیں ابھی ڈیل ڈان نہیں ہو بھی پھر ایک اور بڑی اہم چیز آپ کے سامر رکھ دوں وہ جہ عمران خان کو نے اس وقت کے لیفٹنینٹ جنرل جو ہے وہ آسم منیر کو ڈی جی آئی آسائی کے عوضے سے ہٹا دیا تھا وہ جی وہ اپنا کیا اس کا نام ہے بشرا بی بی کی کرپشن کے کیس لے کے گئے تھے عمران خان نے جی ہٹا دیا تھا وہ بدلے لے رہے ہیں آرمی چیف عمران خان نے آئی آسائی کے چیف اس وقت کے اور موجودہ آرمی چیف کے خلاف سادش کی تھی نوکری سے ہٹوا دیا تھا بڑا کہا جاتا ہے نا ندیم ملک ندیم ملک انتہائی سینئر اینکر اور پاکستان کے مہنگترین اینکر یعنی اگر کچھ تین چار اینکر ہے نا جو بہت بڑی لاکھوں کی تعداد میں سیلری لیتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ بے ہوش ہو جائیں گے کتنی سیلری لیتے ہیں ہائی زیادہ پیڈ زیادہ پیسے لینے والے اینکر اور سینئر اینکر ان میں سے ایک ندیم ملک ہے ندیم ملک کہتی ہیں کہ جب جنرل باجوہ نے آرمی چیف بننا تھا آرمی چیف بننا تھا بھی بنے نہیں تھے اور یہ آپ کے جا رہے تھے رہیل شریف صاحب اس وقت وزیراعظم تھے نواز شریف اس وقت نون لی کی جو آلہ کی عادت تھی وہ ملاقاتیں کر رہی تھی جنرل باجوہ کے سسر سے خفیہ ملاقاتیں کر رہی تھی اور ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے داماد کو ہم آرمی چیف بنا دیتے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے اس وقت کے آئی آسائی کے چیف جنرل رزوان اختر کو آ کے فارق کرنا ہے جنرل رزوان اختر کو آ کے فارق کرنا ہے اور کس کو لگانا ہے لیفٹ نے جنرل نوید مختار کو نوید مختار صاحب کو لگانا ہے رزوان اختر کو ہٹانا ہے یہ ہے ہماری ڈیمانڈ اور وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہوا ان کو آرمی چیف بنا دیا گیا آرمی چیف ان کو بنا دیا گیا باجوہ صاحب کو ڈیل کے نتیجے میں خفیہ ملاقات تک اس کے ساتھ کر کے باجوہ کے سسر کے ساتھ اور انہوں نے آ کے ہٹا دیا رضوان اختر کو اور نوید مختار صاحب کو لگا دیا اور ڈی جی سی کون لگ گیا ڈی جی سی کس کو لگایا نواز شریف نے جنرل فیض حمید کو جنرل فیض حمید کو ڈی جی سی لگا دیا جو کہ آج کل فیصل نصیر صاحب ہے ڈی جی سی فیض حمید صاحب کو لگا دیا اور نوید مختار صاحب کو آئی ایس ای کا چیف لگا دیا اتنی بڑی سازش کی اتنے بڑا سن انداز ہو کے وہ ڈیل کے تحت بدلوایا آپ کہتے ہیں خان نے کیوں اٹھایا جی خان نے جی اٹھایا جی وہ بی بی کے کرپشن لے کے آ گیا تھا یہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد وہ پیہ الٹا گھوما نہ باجوہ اپنا رہا نہ نوید مختار اپنا رہا نہ فیض حمید اپنا رہا اب سب پہ الزام لگا رہے ہیں جی فیض حمید نے یہ کیا باجوہ نے یہ کیا اور سولہ ماں کس کی حکومت تیرات کو فیصل وارڈا نے بڑی بینڈ بجائی انہوں نے کہا بے شرموں بے حیائی اور بے شرمی ان کی دیکھیں وہ کہتے ہیں اگر جنرل باجوہ برا تھا تو اکسٹینشن کیوں دی بلینک چیک کیوں دیا بلینک چیک ہے ٹی وی پر بیٹھ کے خاج آسف نے کہا جیو نیوز کرا بلینک چیک ہم نے دیا ٹی اٹینشن پر نواز شریف نے کہا کوئی شرط نہیں کچھ نے بلینک چیک 16 ماں تو آپ کی حکومت تھی 16 ماں تو آپ کی حکومت تھی کیوں نہیں کیا جنرل باجوہ کا احساب کیوں نہیں کیا جنرل باجوہ کا احساب کیوں نہیں کیا فیض حمید کا احساب پکڑتی نا نہیں پکڑا اور آپ کہتے ہیں کہ جنرل فیض کو بھی دیکھ لیں گے بیہی آئی کر رہے ہو اس وقت دیکھا نہیں آپ جھوٹ بور رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں یہ فیصل مارڈا نے کہا اور یہ ریلیویٹ بات ہے دیکھیں فیصل مارڈا جھو بھی لیکن اس وقت تو آپ نے کیا نہیں جب آپ کی حکومت تھی آخری جب خطاب تا شعباز شریف کا اس میں بھی انہوں نے کہا میں باجوا کا شکریہ ادا کرتا ہوں بڑی اچھی ہو ہمارے ساتھ چلے ہیں میں جب میں باجوا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شعباز شریف کے الفاظ دیں تو آپ لوگوں کو بے وقوب نہ رہے ہیں آئی ایسے کے خلاف سادش تم کرو ڈیلے تم کھڑکاؤ باجوا کو تم خود لے کرو سسر کے ساتھ ملاقات کر کے آئی ایسے کے چیف تم دلاؤ بی جی سی فیض امید کو تم لگاؤ ساکب نصار کے بارے میں تم کہو کہ اپنا جج جا گیا ہوئے یہ سب کو چھاب کرو اب ڈیلے تم کھڑکا کے واپس آنے کی کوشش کرو اور واپس آ کے تم تاثر یہ دے تو تم نیرسن منٹے لے ہو تمہیں یہ بھی کون مان لے ٹھیک تم ڈیل کر کے آ رہے ہو تو آؤ ڈیل کر کے بوٹ پالش کر کے آ رہے ہو تو چھا کر رہے ہو کرو بوٹ پالش تمہارا ریکارڈ ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم بوٹ پالش کر رہے ہو تو کوئی نیا کام کر رہے ہو اچھی بات ہے یہ چمکائیں ہیں چمکا لیا تمہاری کامیابی ہے کوئی چمکا لیتا ہے کسی سے نہیں چمکتے چمکانا ہر کچھ آتا ہے تم نے چمکا لیا لیکن یہ نا لوگوں کو بے وقوع بناؤ کہ تم بڑے نیلسن منڈیلہ یا طیب اردگان ہو تم بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو فلان کو نہیں چھوڑے گو فلان کو نہیں چھوڑے گو کہ یہ نہ کرو اتو دی نہ ہو اے تماشا برداشت نہیں ہونا اچھا یہ چیزیں جناب یہ بڑا واضح جو ہیں وہ چیزیں سامنے آگئے ایک تو ایف اینڈ باٹ ہے ایک اسٹیبلشمنٹ بتا دیا ہے کہ انجنی چلے نا اور پھر خان جس کے بارے میں کہتے ہیں نشہی ہے اس حوالے سے سنیترین صحافی مجیب اور احمان شامی ان کا ٹیلڈ بھی نون لی کی طرف ہے ابھی تک جس نے میں نے لوگ آپ کے سمجھ رکھی ہے وہ کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں کہانیاں گھڑی گئیں کہ نشہ کرتا ہے وہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں کہا گیا عمران خان کو جیل میں بند کیا جائے تو ان کے حساب دم توڑ جائیں گے یہ تھیوری بھی رنے کا دم توڑ گئی خان صاحب فلادی احساب کے مالک ہے فلادی احساب کے مالک ہے یہ کہتے تھے نشہ کرتا ہے جیل جائے گا تو بس ہو جائے گا میں نے کہا تھوری بھی دم توڑ گئی ہے تگڑے ہیں جیل کی اندر اسے پروہ ہی نہیں ہے وہ کسے ڈرتا ہی نہیں ہے اس کے پلیٹ لیٹس ہی نہیں گرتے کوئی کہتا تھا نشہ کرتا ہے کوئی کہتا تھا چھپلی سے ڈرتا ہے کوئی کہتا تھا جیل جائے گا لاغ پتا جائے گا بس چھو جائے گئے دی نہیں ہو بھی اور جو ڈیلیں کھڑکا آ کے آ رہے ہیں لوگ ان کے لئے نکل نہیں رہے پیٹرول پھر چالیس روپے مہنگا ہونے جا رہا ہے وہ وہاں کو چورن بیچ رہے ہیں کہ ہم انٹی اسٹیابلشمنٹ ہیں بھئے آپ پوٹ پالش کر رہے ہو آپ ڈیل کھڑکا آ رہے ہو ساتھ بسم اللہ آؤ آپ کرو ڈیلیں یہ ملک چالی ڈیلوں پر رہا ہے لیکن اے تماشا نمہ نہ لابو کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم بڑے انقلابی ہیں تو سارے انقلاب ٹھوس ہو گیا جی پاکستان زندہ بھا